السلام علیکم ناظرین میں ہوں عاصف رضا وہ چاہے شاہ محمد غوث غوالیری ہوں وہ چاہے امام فخر الدین راضی ہوں سب کا جلبہ پھر امام احمد رضا کی ذات میں تنہا نظر آتا ہے اور عالم یہ ہوتا ہے کہ در رسول سے عطا کیے گئے اس علم جفر کی برکت سے امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ اے دنیا معلوم سنو آج لوگ حضور کے علم پر نکتہ چینی کرتے ہیں کہتے ہیں کہ حضور کو بھی نہیں معلوم کہ حضور کب پہ سال فرمائیں گے ارے وہ تو بہت بڑی ذات ہیں احمد رضا تو ان کے در کا خانہ ذات غلام ہے ارے ان کے در کے خانہ ذات غلام احمد رضا کی علم کا یہ عالم ہے کہ سن لو بلکہ لکھ لو کہ احمد رضا کی روح جب کفن سے انسری سے پرواز کرے گی تو سن تیرہ سو چالیس ہجری ہوگی مہینہ ماہ سبر المظفر کا ہوگا تاریخ پچیس ہوگی وقت دو بچ کر آٹیس منٹ ہو رہے ہوں گے عرش پر دھومے مچ رہی ہوں گی فرس ماتم اٹھ رہا ہوگا اور سارے سنی پوری عشق و محبت کے ساتھ وہ زبان حال یہی کہہ رہے ہوں گے کہ عرش پر دھومے مچیں وہ مومن سولے ملا اور فرس ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا نارے تکبیر نارے رسالت یا رسول اللہ یا غوث زندہ بات زندہ بات آلہ حضرت آلہ حضرت آلہ حضرت آلہ زندہ بات سبحان اللہ سبحان اللہ حاضری محترم آپ توجہ رکھیں علماء کرام سے بالخصوص گزارش کرتا ہوں یعنی سنی ویسال ویسال سے چھ سال پہلے قرآن پاک کی ایک آیت میں بیان کیا اور تاریخ اور مہینہ ویسال سے سولہ سال پہلے جب دوسرے حج کے موقع پر حرمین شریفین حاضر ہوئے اور مدینہ منورہ کا رخت سفر باندھا تو اس وقت آلہ حضرت نے نات پاک کہی تھی کہ شکرِ خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نصار جان فلاہو زفر کی ہے اس نات پاک کے دو شعروں میں اپنے ویسال کا دن تاریخ مہینہ سب بیان کر دیا سراحتن پہلے حاضرین محترم آپ یہ فرق کچھ باتیں ذہن نشین کر لیں تاکہ بات سمجھنا آسان ہو جاتا ہے حاضرین محترم آپ پہلے یہ بتائیں کہ آلہ حضرت کا وصال کس مہینے میں ہوا ماہ سفر المظفر کا مہینہ یہ جو روان مہینہ ہے اس میں ہوا اور کس تاریخ کا ہوا چوبیس سفر کی رات گزار کر پچیس سفر کو دن میں ہوا اور حاضرین محترم چوبیس کو فارسے میں بستو چہاروں کہتے ہیں بستو چہاروں اور یہ نظامِ قدرت ہے کہ چوبیسویں تاریخ کی جو رات ہوتی ہے وہ جگمگاتی نہیں ہے وہ روشن نہیں ہوتی ہے کیونکہ چاند جو ہوتا ہے اس میں وہ تھوڑے پہروں کے لیے آتا ہے مگر آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ دیکھو احمد رضا کی وسائل کی رات کتنی جگمگا رہی ہے کتنی روشن ہے باوجود یہ کہ یہ رات چوبیس سفر کی رات ہے اور یہ رات جگمگاتی نہیں ہے مگر مدینہ کے چاند کے ستکے میں احمد رضا کی وسائل کی رات کتنی جگمگا رہی ہے کتنی روشن ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں سنیوں آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ دیکھو جگمگاتی ہے شب اور کمر ابھی وہ دیکھو جگمگاتی ہے شب اور کمر ابھی پہروں نہیں کہ بستو چہارم سفر کی ہے امہ مدینہ اپنی تجلی ادا کر رہے یہ ڈھلتی چاند نہیں تو پہر دو پہر سبحان اللہ سبحان اللہ وہبہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیت مسلکِ آلہ حضرت علماء اہل سنت کمال ہے آلہ حضرت پھر بھی کہتے ہیں بے کمالی میں کمال ہے وحرِ امام احمد عزا آپ کے علم پر قربان جائیں علمِ ظاہر کی طرف آپ گئے تو وہاں بھی سکھیں بٹھا دیئے اور علمِ باطن کی طرف آپ آئے تو یہاں بھی سکھیں بٹھا دیئے یقیناً حق و سچ کہا گیا ہے کہ ملکِ سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم بلکہ اس کو تھوڑی اس طرح پڑے کہ ملکِ علم کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آگئے ہو سکھیں بٹھا دیئے تو حاضرینِ محترم یہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکرم کی بارگاہ کی غلامی ہی کا نتیجہ ہے کہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے درک کے خانہ ذات امام احمد رضا کو کتنا ناوازا جیش کے رسالت ہی کی برکت ہے اور ان کے درک کے خانہ ذات غلام ہونے کی برکت ہے خود علیہ حضور فرماتے ہیں توجہ رکھیں حاضرینِ محترم خود علیہ حضور فرماتے ہیں اور یہ شیر مجھے بہت پسند ہے یعنی اگر سو دفع بھی پڑھتا ہوں تو ایک الگ نصف آتا ہے میں خانہ ذات کو ہنا ہوں صورت لکی ہوئی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کے درکہ پرانا غلام ہوں یا رسول اللہ میں نسلن بعدہ نسلن آپ کے درکہ غلام ہوں میرے باپ بھی آپ کے غلام تھے میرے دادا بھی آپ کے غلام تھے میرے پردادا بھی آپ کے غلام تھے میری ماں بھی آپ کی کنیز تھی میری دادی بھی آپ کی کنیز تھی میری پردادی بھی آپ کی کنیز تھی یا رسول اللہ غلامی کے ریجسٹر میں ہمارا نام ہی لکھا ہوا نہیں ہے بلکہ صورتیں تک چھپی ہوئی ہیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں خانہ زادہ کونہ ہوں صورت لکھی ہوئی بندوں کنیدوں میں میرے مادر بیدر کی ہے بندوں کنیدوں میں میرے مادر بیدر کی ہے اور فارسی میں اس جگہ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ احمد ہندی رضا ابن نقی ابن رضا احمد ہندی رضا ابن نقی ابن رضا از ابو جد واقف سہر انوا تو مادرم باشد کنید تو پدر باشد غلام مادرم باشد کنید تو پدر باشد غلام خانہ زادے کونہ ام آقای خانوں ماتوئی کتنی محبت ہے آپ اس شیر میں عشق دیکھیں محبت دیکھیں اور اپنی غلامی پر اعتماد دیکھیں کہ میں خانہ زادے کونہ ہوں میں خانہ زادے کونہ ہوں صورت لکھی ہوئی بندوں کنیدوں میں میرے مادر پدر کی ہے اور فرماتے ہیں کہ ماں دونوں بھائی بیٹے بھتیجے عزیز دوست توجہ رکھیں ماں دونوں بھائی بیٹے بھتیجے عزیز دوست سب تجھ کو سوپے ملک ہی سب تیرے گھر کی ہے آئے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ آپ محبت دیکھیں پورے خاندان کا ذکر فرما دیا ہے ہم نے یا رسول اللہ یہ پورا خاندان آپ ہی کا تو غلام ہے آپ ہی کی تو ملک ہے تو میں ان کو سب کو آپ ہی کا سپر سڑتا ہوں فرماتے ہیں ماں دونوں بھائی باپ نے ادھیک نہیں اللہ نے کیا ماں میں آ گیا کیونکہ ماں اصل ہوتی ہے تو باپ اس میں زم ہوگا ماں دونوں بھائی بیٹے بھتیجے عزیز دوست دونوں بھائی کون علامہ استاذ زمان علامہ حسن رضا مفتی محمد رضا بیٹے سارے دنیا جانتی ہے آلہ حضرت کے کون شہدادے تھے حچت علیہ السلام شاہ محمد حامد رضا اور ایک اور بات سننے حاضرین محترم یہ جو لوگوں میں معروف ہے کہ آلہ حضرت کیا صرف دو ہی صاحبزادوں کی ولادت ہوئی تھی یہ حلت ہے آلہ حضرت کیا دو صاحبزادوں کی ولادت نہیں تین صاحبزادوں کی ولادت ہوئی تھی بڑے شہدادے محمد حامد رضا اور پھر تیرہ سو اٹھانوے ہجری کی قریب محمد محمود رضا کی ولادت ہوئی تھی اور پھر تیسرے شہدادے حضرت مفتی آدم شاہ مصطفیٰ رضا کی ولادت ہو جامع السغیر حدیث پاک کی کتاب ہے اس میں ایک حدیث پاک گزری کہ جس کے ہاں جس کے گھر میں تین بیٹے پیدا ہوں اور اس میں سے وہ کسی کا نام بھی محمد نہ رکھے تو وہ شخص جاہل و نادان ہے تو آلہ حضرت نے اس حدیث پاک پر حاشیہ لگا کر کے فرمایا اس میں عربی زبان میں کہ بحمد اللہ اور یہ حاشیہ تیرہ سو حجری کے آس پاس کا ہے اس وقت تک حضور مفتی آدم ہن کی ولادت نہیں ہوئی حضور مفتی آدم کی ولادت تیرہ سو دس حجری میں ہوئی تو اس وقت آلہ حضرت نے فرمایا کہ فقیر کے ہاں بحمد اللہ تعالی اب تک دو بیٹوں کی ولادت ہو چکی ہے اور میں نے دونوں کا نام حضور کے نام پر رکھا کہا حامد رضا باہیات ہیں اور محمود رضا کہا کہ یہ بہت حسین و جمیل تھے خود آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ لوگ جو ان کو دیکھتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ میری نگاہوں نے ان سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو دیکھا ہی نہیں اور پھر ان کو نظر لگ گئی اور آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ حدیث کے مطابق کہ نظر انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے اور اونٹ کو ہانڈی میں تو پانچ ماہ کچھ دن کی عمر میں ان کا بسال دیتا ہے اور پھر تیرہ سو دس حجری میں حضور مفتی آدم ہن کی ولادت یہ ساری برکک یہ ساری بہاریں اور یہ ساری دھوم یقیناً حضور مفتی آدم ہن کے قدموں ہی کا صدقہ ہے جن علماء اکرام نے جن علماء اکرام کی نگاہوں نے مفتی آدم کی زیارت کی ہے تو بس وہ اب یہی کہتے ہیں کہ میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے حضرت تھے ایسا نہیں یہ مفتی آدم ہن ہی کا صدقہ ہے حاضرین محترم اور مفتی آدم کے بعد مفتی آدم کا جانشین حضور تاج و شریعہ نے پھر ایسی دھوم مچائی ایسی دھوم مچائی کہ وہی دھوم ان کی ہے ماشاءاللہ وہی دھوم ان کی ہے ماشاءاللہ مٹ گئے آپ مٹانے والے بے شک بے شک مٹ گئے آپ مٹانے والے اور سن لے آدھا میں بگڑنے کا نہیں وہ سلامت ہے بنانے والے بے شک اور آلہ حضرت کی زمانی دعا کریے کہ کیوں رضا آج گلی سونی ہے اٹھ میرے دھوم مچانے والے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ وہبہ اللہ یا رسول اللہ یا غوث زندہ حاضرین محترم بس حضور مفتی آزم اور بڑے صاحبزاد حجت الاسلام بھی کسی تک کم نہیں تھے حجت الاسلام محمد حامد رضا کبھی آپ نے نام پہ غور کیا آلہ حضرت کا نام تھا محمد احمد رضا حجت الاسلام کا نام تھا محمد حامد رضا جو حروف احمد رضا نام میں ہیں وہی حروف حامد رضا نام میں ہیں جو آداد احمد رضا نام کے ہیں وہی آداد حامد رضا نام کے ہیں اور میں اس نام میں آلہ حضرت کی ایک کرامت بھی آپ کو بتاؤں کوشیدہ ہے حجت علیہ السلام کی ولادت بارہ سو بانوے ہجری میں ہوئی جب آلہ حضرت کی عمر بیس سال تھی اور حجت علیہ السلام کا وثال تیرہ سو باسٹھ ہجری میں ہوئی آلہ حضرت نے نام رکھا جب بڑے سابدادے کی ولادت ہوئی محمد حامد رضا علماء اکرام توجہ فرمائے کہ اسی نام میں حجت علیہ السلام کی سنہ ولادت کی طرف بھی شارہ ہے اور سنہ وثال کی طرف بھی شارہ ہے آپ غور فرما رہے ہیں یعنی سنہ ولادت کی طرف بھی اسی نام میں شارہ ہے اور سنہ وثال تیرہ سو باسٹھ ہجری کی طرف بھی اسی نام میں شارہ ہے بارہ سو بانوے میں پیدائش ہوئی اور محمد کے عدد ہوتے ہیں بانوے اور روا سال لکھنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ کہ آخر کے دو عدد لکھ دیا جاتے ہیں شارٹ فارم میں تو جب ولادت ہوئی تو بارہ سو بانوے ہجری چل رہی تھی تو محمد سے سنہ ولادت کی طرف بھی شارہ ہے اور محمد حامد رضا علم العداد قائدہ ابجت کی حساب سے جب آپ اس کو جوڑ لیں گے تو تیرہ سو باسٹھ نکل کے آئے گا اور یہی تیرہ سو باسٹھ ہی جی حجد اسلام کی وثال کی طرف تو حاضرین محترم بس یہ آپ حضرات سے گفتگو ہو گئی اور آپ سے روبروئی کا موقع مل گیا اللہ تعالی اس عرصہ رضی کی بحاروں کو سلامت رکھے اور ہمارے تائشداروں کو مارہرہ متحرہ کے تائشداروں کو اور علماء بریلی کو بھی سلامت رکھے اور مجھے علم نافع عمل صالح کی دولت سے مالا مال فرمائے آمین برحمتی کا یا عرحم الرحمن وما علینا اللہ البلاغ السلام علیکم